مسکولر ڈسٹروفی میں جو تین چیزیں ہم کو دیکھنا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کاؤس کیا ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں اور اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کس وجہ سے مسکولر ڈسٹروفی ہوتی ہے اس میں کیا لکشنڈ ہوتے ہیں اور اس کا اپچار یا علاج ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں یہی چیز جو ہے بہت ہی ضروری ہوتی ہے تو کاؤس جو ہوتا ہے مسکولر ڈسٹروفی کا کیونکہ یہ ایک جنیٹک ڈیزیز ہے جنیٹک پرابلم ہے اور یہ x-linked recessive disorder کی category میں آتا ہے جو اس muscular dystrophy کا جو جین ہوتا ہے جو responsible ہوتا ہے جس کے اندر mutation ہوتا ہے یا exon میں deletion ہوتا ہے وہ ہمارے x chromosome کے اوپر رہتا ہے یہ جو جین ہوتا ہے جس کو dystrophin gene کہتے ہیں یہ سب سے بڑا جین ہماری body میں مانا جاتا ہے اور اس میں ایک سے لے کے 79 تک جو ہیں exon ہوتے ہیں کہیں پر بھی exon میں اگر deletion ہوگا یا جو جین ہمارے جو protein ہوتی ہے dystrophin protein ہوتی ہے اس کو code کرتا ہے وہ اگر جین وہاں سے missing ہوگا تو جو protein ہوتا ہے وہ ہماری body میں نہیں بنتا اور جس کے نہ بننے سے جو muscles ہوتی ہیں وہ weak ہوتی چلی جاتی ہیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں سکڑتی چلی جاتی ہیں اور سوپتی چلی جاتی ہیں جس سے muscular dystrophy کی جو problem ہے وہ ہونے لگتی ہے مارس پیشی اتنا کمزور ہو جاتی ہیں کہ ہم جو بھی کوئی کام ہے وہ آسان سے آسان کام بھی کرنے میں جو ہے ہم نہیں کر پاتے اور ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو کیونکہ یہ ایک genetic problem ہے تو یہ family میں run کرتا ہے لیکن بہت سے ایسے case ہوتے ہیں جہاں پر family میں کوئی بھی member کو کبھی بھی کسی بھی generation میں اس طرح کی problem نہیں دے گی گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی جو ہے یہ problem ہو جاتی ہے تو اس کا جو cause ہوتا ہے وہ mutation ہوتا ہے جین میں کسی بھی طرح کا change کسی دوسری وجہ سے ہوگا تو اس سے بھی یہ جو ہے muscular dystrophy problem ہوتی ہے تو یہ تو میں نے آپ کو cause بتایا اب اگر ہم اس کے symptoms کی بات کریں کیونکہ muscular dystrophy جو ہے قریب 9 طرح کی muscular dystrophy ہوتی ہے کس age میں وہ start ہوتی ہے اس میں کیا symptoms ہوتے ہیں اس حساب سے اس کو الگ الگ category میں رکھا گیا ہے جو سب سے جہاں سے پہلے بتایا گیا ہے کہ جو سب سے زیادہ خطرناک اور تیز بڑھنے والی جو muscular dystrophy ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ problem ہوتی ہے اور جو چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی ایم ڈی ڈیوشن muscular dystrophy جس میں جو protein ہوتا ہے وہ بالکل ہی ہماری باڈی کے اندر نہیں بنتا لیکن ڈی ایم ڈی سے ہی ملتی جلتی ہے ایک اور muscular dystrophy ہوتی ہے جو تھوڑے بڑے بچوں میں ہوتی ہے جس کو ہم بی ایم ڈی کہتے ہیں یا بیکر muscular dystrophy کہتے ہیں اس کے symptoms بھی جو ہیں ڈی ایم ڈی سے ملتے جلتے ہیں لیکن اس میں جو ہے کچھ amount میں جو ہے protein بنتا ہے تو اس کی جو speed ہوتی ہے بڑھنے کی وہ اتنی نہیں ہوتی اور خاص طور سے چاہے وہ ڈی ایم ڈی ہے بی ایم ڈی یا ال جی ایم ڈی ہے کوئی دوسری طرح کی muscular dystrophy ہے تو جو main symptom ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے اٹھنے میں problem ہوگی خاص طور سے جو ڈی ایم ڈی کے جو patient ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ جب نیچے سے بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو ان کو اٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے زمین پر ہاتھ رکھ کے اٹھنا یا گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے اٹھنا اس طرح کی ان کو problem ہوتی ہے چلتے چلتے گر جانا جہاں پر اگر کہیں ہنچا نیچا ہوگا surface تو وہ گر جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی جو calf muscles ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ hard ہو جاتی ہیں موٹی ہو جاتی ہیں یہ ایک symptom ہوتا ہے reduction muscular dystrophy کا read کی جو ہڈی ہوتی ہے جو spine ہوتی ہے وہ ان کی تیڑی ہو جاتی ہے اور جو thigh area ہوتا ہے جو tongue کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہاں کی muscles بالکل سوک جاتی ہیں ہاتھ پیر بھی تیڑے ہو سکتے ہیں اس میں اور اس کے علاوہ جو read کی ہڈی کیونکہ تیڑی ہو جاتی ہے تو سینہ آگے کی طرف کو ہو جاتا ہے اور جو کمر ہے وہ اندر کی طرف کو ہو جاتی ہے اس طرح کے symptoms جو ہیں ڈی ایم ڈی میں دیکھے جاتے ہیں اور دوسری muscular dystrophy میں بھی اس سے ہی ملتے جلتے symptoms جو ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں چلنے میں movement میں جو skeletal muscles ہوتی ہیں خاص طور سے وہ weak ہوتی ہیں تو movement میں بہت زیادہ problem ہوتی ہے تو خاص طور سے جو symptoms ہوتے ہیں اس میں ہمارے movement سے related ہی symptoms ہوتے ہیں اب اگر ہم اس کے treatment کے بارے میں بات کریں گے تو muscular dystrophy کو اگر ہم دیکھیں اس کے الگ الگ طرح کس طرح کی muscular dystrophy ہے کتنے ٹائم سے muscular dystrophy ہے condition کیا ہے پیشنٹ کی اور اس کی جو severity ہے بیماری کی وہ کیا ہے پیشنٹ سے جو ہے چلتا ہے یا بلکل bed پر ہے یا پھر wheelchair پر ہے اس کے حساب سے medicines کو select کر کے دیا جاتا ہے اور جو homeopathic medicines پہلے بھی بتایا گیا ہے بہت اچھا result homeopathic medicines کا muscular dystrophy میں ہے تو یہ جو problem ہے اس کو homeopathic medicines سے ہی ہم جو ہے revive کر سکتے ہیں muscles میں strength لا سکتے ہیں condition میں جو ہے improvement کر سکتے ہیں بہت سی ایسی homeopathic medicines ہیں جو muscular dystrophy میں effect کرتی ہیں لیکن medicine کا جو selection ہے وہ بہت ہی important ہے کیونکہ muscular dystrophy ایک جو ہے کئی problem اس میں complication ہو جاتی ہیں سبھی چیز کو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے لے کے اور نیچے پیر تک ہر چیز پہ اس کا effect ہوتا ہے تو اس حساب سے ہم کو ایک formula بنانا پڑتا ہے اس formula میں ایسی medicines include کرنی پڑتی ہیں جو پوری body کو revive کرے اور muscles کو اور دوسرے جو body کے organs ہیں cells ہیں tissue ہیں ان کو بھی revive کرے recover کرے جو body ہے اس میں strength لاے muscles میں strength لاے تو یہ medicines use کرنے سے کافی اچھے جو result ہیں جو انیسی president جو لائیں کرے complaint